عزباللہ کے ارکان کے زیر استعمال سیکڑوں پیجرز میں ہونے والے دھماکوں کے بعد سوالات اٹھنے لگے پیجر کیا ہے اور یہ کیسے پھٹ سکتا ہے؟ یہ ایک چھوٹی سی الیکٹرونک ڈیوائس ہے جسے انٹرنیٹ کنیکشن کی ضرورت کے بغیر ٹیکس میسیجز یا اطلاعات موصول کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عرم میڈیا کے مطابق عزباللہ کو پیجر ایران فراہم کرتا ہے اگر عزباللہ کے ڈیوائس محفوظ نہیں تو پھر ایران میں بھی زیر استعمال پیجر کو خطرہ ہو سکتا ہے ماہرین کے مطابق بیٹری گرم ہونے سے پیجر میں دھماکہ ہو سکتا ہے لیکن ایک ساتھ سینکر اور ڈیوائسز کا پھٹ جانا شرنگیزی کے سوا کچھ نہیں عزباللہ اپنے حلکاروں اور تمام شہریوں کے تحفظ کے لیے مستعد ہے کسی بھی شرنگیزی کا جواب دیا جائے گا مجاہد تنظیم کا سائبر حملوں پر سخت رد عمل سامنے آیا حزباللہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق دن ساڑھے تین بجے سینکڑوں پیچور سسٹم ایک ساتھ پھٹ گئے حزباللہ کے لیے یہ حملہ انتہائی اچانک ہوا دماغوں کی وجوہات ابھی تک خود حزباللہ کو بھی نہیں معلوم تاہم لبنانی تنظیم کا کہنا ہے ایجنسیاں واقعی کی تحقیقات کر رہی ہیں بلڈنگ کے آغاز میں آپ کو بتائیں مکار اسرائیل کا حزباللہ پر ایک اور صفحکانہ حملہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے انتہائی خوفناک سائبر حملہ کیا گیا جس میں حزباللہ کے حیلکاروں کے پاس موجود وائللیس پیجر سیٹ دھماکوں سے پھٹ گئے تازہ تنین اطلاعات کے مطابق اب تک آٹھ افراد شہید ہو چکے ہیں جبکہ ڈھائی ہزار سے زیادہ زخمی ہیں زخمیوں میں بیروت میں تائنات ایرانی سفیر مجتبہ امانی بھی شامل ہیں سینکڑوں زخمیوں کی جان بچانے کے لیے بڑے پیمانے پر خون کے احتیاط کی اپیل کر دی گئی ہے اسپتالوں میں امرجنسی بھی نافذ کر دی گئی ہے حسباللہ کے قائد حسن نصرلہ نے چند ماہ پہلے اہلکاروں کو ممکنہ سائبر حملوں سے خبردار بھی کیا تھا پیجرز میں ہونے والے دھماکوں کے بعد سوالات اٹھنے لگے پیجر کیا ہے اور یہ کیسے پھٹ سکتا ہے یہ ایک چھوٹی سی الیکٹرونک ڈیوائس ہے جسے انٹرنیٹ کنیکشن کی ضرورت کے بغیر ٹیکس میسجز یا اطلاعات موصول کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ارم میڈیا کے مطابق اس بللہ کو پیجر ایران فراہم کرتا ہے اگر اس بللہ کے ڈیوائس محفوظ نہیں تو پھر ایران میں بھی زیر استعمال پیجر کو خطرہ ہو سکتا ہے ماہرین کے مطابق بیٹری گرم ہونے سے پیچر میں دھماکہ ہو سکتا ہے لیکن ایک ساتھ سینکڑو ڈیوائس کا پھٹ جانا شرنگیزی کے سوا کچھ نہیں حسب اللہ اپنے حلکاروں اور تمام شہریوں کے تحفظ کے لیے مستعد ہے کسی بھی شرنگیزی کا جواب دیا جائے گا مجاہد تنظیم کا سائبر حملوں پر سخت رد عمل سامنے آیا حسب اللہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق دن ساڑھے تین بجے سینکڑو پیچور سسٹم ایک ساتھ پھٹ گئے حسب اللہ کے لیے یہ حملہ انتہائی اچانک ہوا دھماکوں کی وجوہات ابھی تک خود حسب اللہ کو بھی نہیں معلوم تاہم لبنانی تنظیم کا کہنا ہے ایجنسیاں واقعی کی تحقیقات کر رہی ہیں بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں مکار اسرائیل کا حسب اللہ پر ایک اور صفحہ کانا حملہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے انتہائی خوفناک سائبر حملہ کیا گیا جس میں حسب اللہ کے اہلکاروں کے پاس موجود وائلیس پیجر سیٹ دھماکوں سے پھٹ گئے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اب تک آٹھ افراد شہید ہو چکے ہیں جبکہ ڈھائی ہزار سے زیادہ زخمی ہیں زخمیوں میں بیروت میں تائنات، ایرانی سفیر، مجتبہ، امانی بھی شامل ہیں سینکڑو زخمیوں کی جان بچانے کے لیے بڑے پیمانے پر خون کے اتیاد کی اپیل کر دی گئی ہے اسپتالوں میں امرجنسی بھی نافذ کر دی گئی ہے حسب اللہ کے قائد حسن نصر اللہ نے چند ماہ پہلے اہلکاروں کو ممکنہ سائبر حملوں سے خبردار بھی کیا تھا